کیلہ زیون کونسا انفیکشن ہے کیلہ زیون آپ نے سی ایم سے یاد رکھ رہے ہیں سی ایم سی فور کیلہ زیون ایم سے آتا ہے میبومین گلینڈ یہ ایک ایسا انفلمیشن ہے جو کس کو ہوتا ہے میبومین گلینڈز کو ہو جائے جو انفلمیشن یہ ایک ایسا کرونک انفلمیشن ہے وہ کرونک انفلمیشن کا نام کیلہ زیون ہے جو کس کو ہو جو میبومین گلینڈ کو ہو اس کا نام کھیلہ زیون ہے ابھی میبومین گلینڈ کو کیسے ہوتا ہے میبومین گلینڈ کو یہ یا تو میبومین گلینڈ کا جو آریفیس ہے کاز کی دربات کی جائے کیسے کاز ہوتا ہے کاز کی دربات کی جائے تو اس کا جو آریفیس ہے میبومین گلینڈ کا جو گلینڈ کا ڈکٹ ہے اور اس کا آریفیس اس میں کیا ہو جائے گا اور آبسٹرکشن ہو جائے گی جب اس کے آریفیس میں آبسٹرکشن ہو گئی یہ میں گلینڈ ہے اور اس کا ڈکٹ ہے اس کی ڈکٹ میں کیا ہو گئی ہے ابسٹرکشن ہو گئی ہے تو ابسٹرکشن ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہو جائے گا it will leads to it will leads to accumulation it will leads to accumulation of secretion body میں جو secretions ہیں ان کی کیا ہوگی ایکولیشن ہو جائے گی پیتالوجی میں کہا کیا secretions ہوں گی chronic inflammation ہو جائے گا chronic inflammation میں کون کون سسل آتے ہیں chronic inflammation میں آپ کو پتا ہونا چاہیے chronic inflammation میں یہاں پر gathering ہو جائے گی یہاں پر اکھٹا ہو جائیں گے number one plasma cell plasma cell اکھٹا ہو جائیں گے number two lymphocyte lymphocyte اکھٹا ہو جائیں گے lymphocytes آ جائیں گے and number three neutrophils neutrophils بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ یہاں ان کے علاوہ کچھ اور سیلز ہیں like gent cell macrophages جو ہیں یا اس کے علاوہ epitheloid cells جو موجود ہیں وہ بھی آ کے کیا ہو جائیں گے gather ہو جائیں گے اور ان کی accumulation ہو جائے گی جب ان کی accumulation ہو جائے گی chronic inflammation کی وجہ سے تو اس condition کا نام کیا ہے اس condition کا نام اس condition کا نام کیلا زائیون ہے کیلا زائیون کن کن پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے کیلا زائیون جو پیشنٹ already diabetic melatis کے پیشنٹ ہے diabetic melatis کے پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور جو پیشنٹ جن میں کیا ہوتا ہے bleephyritis eyelid کے ایک disorder ہے جس کا نام ہے bleephyritis آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے bleephyritis ہوتا ہے اور diabetic melatis جس میں ہوتا ہے تو ان میں یہ condition زیادہ develop ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں ابھی پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو وہ کن کن features کے پاس کن کن features کے ساتھ appear ہوگا number one میبومین گلینڈ کی secretion abstract ہے تو اس کا یاد رہے کہ یہاں پر eyelid میں کیا ہوگا ایک swelling ہوگی eyelid کی swelling ہوگی and that swelling will be painless اور وہ swelling کیا ہوگی وہ selling painless swelling ہوگی یاد رہے کہ کیلا زائیون جو ہے یہ میبومین گلینڈ میں ہوتا ہے میں بومین گلینڈ میں ہاتھ بتا چک ہوں کہ upper eyelid میں 30 to 40 تھے تو upper eyelid میں زیادہ تھے تو it is most common in upper eyelid common کا پر ہوتا ہے upper eyelid میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے painless swelling ہے اگر آپ اس کو یہاں پر اس eyelid کی ہے جو جو یہ آئی ہے اور یہاں پر میں بومین گلینڈ کی کیا ہو جائے گی swelling ہوگی تو یہاں پر اگر آپ اسے palpate کریں eyelid in lower region پر یا upper region پر تو یہاں پر آپ کو کیا painless swelling ہو جائے گی painless swelling ہو جائے گی تو یہ painless swelling جو ہے یہ یہ swelling جو ہے یہ کیا ہے کیلا زائیون ہے upper eyelid میں 30 to 40 زیادہ ہے میبومین گلینڈ تو وہاں پر زیادہ آسانی سے ہوگی لور eyelid میں جلدی نہیں کیونکہ وہاں میبومین گلینڈ ہے تو یہاں پر آپ نہیں پتا ہے کہ اگر آپ palpate کریں اسے palpate کریں تو palpate کرنے کے بعد آپ کو کیا feel ہوگا you'll feel anodules anodules feel نیچے جو اس کے نیچے جو conjunctiva ہے نمبر four اس کے نیچے جو conjunctiva ہے وہ conjunctiva کیا ہو جائے گا it can this conjunctiva will appear red یہ conjunctiva کیا ہو جائے گا red یا purplish appear ہو جائے گا کیوں کہ chronic inflammation ہو رہی ہے نمبر five نمبر five کی دنے بات کرو vision کی تو vision جو ہے ان patient میں کیا ہو جائے گا blurred vision آئے گا میبومین گلینڈ ایفیکٹ ہے تو اسے swelling ہوگی painless swelling ہوگی common upper region ہوتا ہے اور اس کے علاوہ palpate nodules bنا دے گا nodules کی طرح appear ہوتا ہے conjunctiva red اور purplish ہوگا اور vision کیا ہوگا vision کیا بات کی جائے تو vision کیا appear ہوگا and vision will appear blurred تو blurred vision ہوگا ابھی دیکھیں ابھی keylazion appear ہو گیا تو keylazion نے کچھ fats ہیں وہاں اپنی یاد رکھنے ہیں کہ fat اسے کون کون سے یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ keylazion تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر خود ختم نہ ہوا تو it will get it will get what it will get fibrosed یہ fibrosis جس کی ہو جائے گی اور یہ fibrosed ہو کے it will get convert into what it will convert into hard nodules اس سے hard کیا بن جائے گا nodules بن جائے گے number one hard fibrosis سے hard nodules number two یا تو اس میں classification ہو جائے گی it will classify it will classify two very hard nodules اس میں classification ہونے کے بعد بہت hard سخت hard nodules بن جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس میں infection کی chances زیادہ ہوتے ہیں infection جب ہو جائے تو اس nodules میں it will burst burst ہو جائے گا toward what conjunctiva number four اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس کے keylazion میں کیا ہو جاتا ہے liquefaction ہو جاتی ہے it will can it can be liquefied یہ liquefied ہو جاتا ہے کیا بناتا ہے form what it will form thin fibrous sack یہ thin fibrous sack بنائے گا thin fibrous sack بنائے گا اور یہ کیا ہے liquefied ہو کے thin fibrous sack بنائے گا جس میں کیا ہے which contain fluid thin fibrous sack بنائے ہے اور thin fibrous sack میں fluid ہے تو it will meet to appearance of cyst appearance دے گا تو یہ خودی resolution کی ہو جاتی ہے like fibrosis k hard nodules بن جائے گا classification سے very hard nodules بن جائے گا infection اگر ہوا تو یہ burst ہو جائے گا اور liquefaction سے یہ ہمارے پاس cyst بنا دے گا and that cyst contain what fibrosic میں ہمارے پاس liquefied ہو جائے گا تو یہاں پر اگر آپ کی اس کی treatment کی بات کریں تو دیکھیں یہ keylazion ہے یہ keylazion میں boomin gland کے upper region میں ہے اور اس کے lower region میں موجود ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے کیا کرنا ہے treatment دینا ہے treatment کے اگر بات کرو تو یہاں پر اس میں mostly keylazion میں ہمارے پاس mostly conservative treatment دی جاتی ہے number one اس کے آپ کیا کریں گے hot fermentation کریں گے گرم کپڑے سے گرم کپڑے سے like گرم کپڑا یہاں پر touch کریں گے اس کے علاوہ number two number two hot fermentation سے کہتے ہیں number two is a topical steroid کوئی بھی topical steroid ہم دے سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں antibiotic کے فارم میں topical steroid بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ antibiotic drops بھی دے سکتے ہیں antibiotic drops بھی دے سکتے ہیں number three anti inflammatory drops بھی دے سکتے ہیں antibiotic drops anti inflammatory drops یہ ساری جو ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ سارے treatment کے طور پر ہم دے سکتے ہیں اگر اگر keylazion short small نہیں ہے اگر keylazion بہت بڑا ہے large ہے تو large میں آپ نے کیا کرنا ہے keylazion اگر large ہے تو large میں direct and direct corticosteroid کا injection دینا ہے corticosteroid injection corticosteroid کا injection دینا ہے اور that injection can be in the form of what triam sinelon acetinoid triam sinelon acetinoid کی form میں آپ injection دے سکتے ہیں جو کتنے عمل ہوتے جو point one سے point two ml تک آپ کیا کر سکتے ہیں اسے دے سکتے ہیں number three اب دیکھیں یہاں پر آپ نے large ہے تو corticosteroid کا injection لائے ٹرائم سیلون اور اس کے علاوہ systemic antibiotic بھی ساتھ ساتھ دیں گے systemic antibiotic کے دینے کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہاں پر systemic antibiotic کے دینے کے ساتھ کچھ oil drops وغیرہ وہی condition ہے تو یہاں پر treatment میں heart fermentation ہوگی topicosterides یا antibiotic drops anti-inflammatory drops دیے جاتی ہیں پرائم سی نون acetinides دیا جاتا ہے اور systemic antibiotics بھی دی جاتی ہیں number number two ایک دوسری condition ہے یہ تو ہمارے پاس keylazion ہے دوسری condition ہے اس کا نام ہے marginal keylazion marginal keylazion کے نام سے ظاہر ہے what is margin keylazion margin keylazion کی بات کیجئے یہ نام سے ہی ظاہر ہے جو کہاں پر ہوتا ہے eyelet key margin پر ہوتا ہے eyelet key margin پر جو ہوتا ہے اس کا نام ہے marginal keylazion and it will appear as a radish nodules یہ radish nodules کی form میں appear ہوگا تو 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 اس condition کا نام اس اس keylazion کا نام marginal keylazion ہے what is keylazion keylazion ایک ایسی condition ہے نام سے ظاہر ہے cm بومین گلینڈز کا کیا ہے یہ chronic inflammation ہے اس کا cause کیا ہے obstruction ہو جاتی ہے orifice میں تو یہاں پر accumulation of secretion ہو جاتی ہے جو chronic inflammation موضل ایک plasma cell lymphocytes neutrophils کے وغیرہ کی اور یہاں پر اگر features کی بات کرے اور یہ کنکل پیشن میں زیادہ جو ڈائیبیٹک میلائٹس کے پیشنٹ ہوتا ہے بلیفریٹس کے پیشنٹ ہوتے ان میں یہ condition زیادہ پیر ہوتی ہے فیچرز کے ایک بات کیجئے تو اس میں swelling ہوتی ہے painless swelling ہو جاتی ہے common upper eyelid upper eyelid میں common ہوتا ہے کیوں کیوں وہاں پر میں بومین گلینڈز زیادہ ہے پالپیٹ کریں گے تو nodules اپیر ہوں گے اس conjunctiva جو ہے وہ red اور purplish اپیر ہو جائے گا اور vision کیا ہوگی بلیڈ ہو اچھا ابھی اسی کچھ properties ہیں وہ آپ دے خود با خود کبھی کبھار ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی fibrosch ہو جاتے ہیں very hard nodules میں اور classification ہو جاتی ہے very 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 hard nodules میں infection ہوگا تو burst ہو سکتا ہے liquefy ہو کے یہ fibrosis sac میں یہاں پر کیا بنا سکتا ہے سسٹ بنا سکتا ہے treatment میں hot fermentation کریں گے topical steroid دیں گی antibiotic drops دیں گے anti-inflammated drops دیتے ہیں اور اس کے cinerone یا citonides 1-1-2 of 2 mammals اور systemic antibiotic دے سکتے ہیں this is all about kela zion margin kela zion کس سے کہتے ہیں آئیلیڈ کے مارجن آئیلیڈ کے جو مارجن میں ہو نام سے زہر ہے مارجن میں ہو اس کا نام مارجن کے لازائن it will appear as a reddish nodules reddish nodules appear ہوتا ہے this is a calculator اور next جو ہے وہ ہم ہارڈولیم آگے next lecture میں دیکھتے ہیں